سانڈے کے آئل کے اندر ایسی افادیت مجود ہے جو قوت باقے پرانے سے پرانے مریض ہیں عضو تناصل لاغر ہو چکے ہیں یا مشتزنی کرنے سے بلکل ٹیڑا پان ہو چکے ہیں عضو کام نہیں کر رہا ہے پریشان ہیں دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو ان کی چربی کا جو آئل ہے اس کے اندر ایسی مجرب اللہ تعالی نے تحصیل رکھی ہے کہ یہ فوراں دورانے خون کو چلا دیتا ہے عضو تناصل کو باہر نکال دیتا ہے اس کا ٹیڑا پان ہو اس کی کوجی اور اس کے اندر تناؤنا آنا انتشار کا ناؤنا ان سب کو بلکل بہتری ریزلٹ بتا ہے کیونکہ اس میں شامل ہم نے کیا ہے ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل اور باقی نیاب جڑی بوٹیاں ابھی اس کے سام آپ کے سامنے اس کا عمل کریں گے اور آپ کو یہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا آئل بنائے جاتا ہے اور جڑی بوٹیاں بنا کر بکیرہ آپ کو دکھائیں گے یہ ہم نے سانڈوں کی مکمل چربی نکال دی ہے آپ اس کا ہم نکال لے گئے ہیں آئل تو بہترین قسم کا جو سانڈے کا آئل ہے یہ اس میں سے نکلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے ایستا ایستا یہ مکمل قبر ہو جائے گا اور اس کے بعد باقی جڑی بوٹیوں کا اسٹریکٹس میں شامل ہوگا تو حضو تناسل خاص کے لیے بہترین قسم کا مجرب آئل جار ہوگا جو حضو پر لگاتے ہوئے رگوں کو مکمل طور پر جاری کر دے گا اور کسی قسم کا سائل تک بھی نہیں ہے بہت عالی ازلٹ اور اس تناسل کی لمبائی میں مٹھائی میں اضافہ کرنے کے لیے خاص تھی اس کے بعد جو اگلی تیاری شروع ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر باقی جڑی بوٹیاں ڈالیں گے تاکہ یہ آئل بہترین قسم کا تلعہ تیار ہو سکے ابھی آپ کے سامنے باقی جڑی بوٹیاں بھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کا ازلٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس موجود ہے تیرہ سنڈا کی چربی ہے اس ساری چیز کو تیار کرنے کے بعد اس چربی کو ہم نے اس آئل کے اندر ڈال دینا ہے تو یہ تھوڑ سی جو ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ ریئر چیز تیار ہو رہی ہے اوزو تناسل کی جملہ امراض کو بلکل شافی طریقے کے ساتھ کمپلیٹ طریقے کے ساتھ حل کرنے کے تاکہ اوزو تناسل کے جو متاثرہ مریض ہیں ان کے اندر قوت آ جائے اوزو تناسل بلکل فٹ ہو جائے اور وہ اپنی ازواجی زندگی بڑی بہترین اور پرسکون طریقے کے ساتھ گزار چکے یہ چیز ہم اوریجنل بنا رہے ہیں اور اوریجنل طریقے کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ سینڈ کریں گے اس میں جو چیز ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے اندر زتون کا تیل بھی یوز ہو رہا ہے اور دارچنی مالکنگی یوز ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بیرگوٹی استعمال ہو رہی ہے اور کچھ رہ مدبر کا استعمال ہو رہا ہے یعنی ہم ساری چیزوں ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ریزرٹ اچھا سے اچھا پہنچیں اس کے استعمال کا دورانیاں ایک ماہ ہیں لیکن سات دن میں ریزرٹ ملتا ہے اس کی جو مقدار ہے کافی رکھی ہے ہم نے اس کے اندر الحمدللہ ہم نے تقریباً ہے دس قسم کی جڑیگوٹیاں روگن زتون بیرگوٹی روگن زتون بیرگوٹی روگن زتون بیرگوٹی روگن زتون بیرگوٹی روگن زتون موسیقی